اور اب خبروں کی تفصیل کراچی میں تاجروں اور سنتکاروں کے اغوا برائے تاوان میں نیول انٹیلیجنس کے افسر اور اہلکار کے ملویس ہونے پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے 26 اگست کو بورٹ بیسن کراچی سے فشریز کے ایک تاجر کو کرک کلپ سے اغوا کر کے مغوی کے گھر والوں سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا 27 اگست کو مغوی کے گھر والے تاوان کی رقم ادا کرنے گئے تو اسیس پی ساؤت ناصر آفتاب بھی ان کے ساتھ تھے جنہوں نے تاوان وصول کر کے جانے والے شخص پر گولی چلائی اور اسے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا دوران تفتیش ملزم نے انکشاف کیا کہ اس کا تعلق نیول انٹیلیجنس سے اور جب وہ تاوان لینے آیا تو اس کے ساتھ نیول انٹیلیجنس کے اسسٹینٹ ڈائریکٹر اشفاق اور اس کا ساتھی بھی تھا اسیس پی ناصر آفتاب اور سی سی پی ایل سی کی ٹیم نے نیول انٹیلیجنس کے آلہ کام سے رابطہ کر کے مگوی جاوید کو ریڈ زون میں واقعی نیول انٹیلیجنس کے ہیڈ کارٹر سے بازیاب کر لیا نیول انٹیلیجنس کے آلہ کام مسلسل میڈیا پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ایک خبر کو دبا دیا جائے اوگرانے یکم ستمبر سے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی سمری وزارت پیٹرولیوم کو بھیجوا دی ہے حکومت کو بھیجوای گئی سمری میں پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں چار روپے تک اضافی کی تجویز پیش کی گئی ہے سمری منظور ہونے کے بعد پیٹرول تین روپے پندرہ پیسے فی لیٹر مہنگا ہو جائے گا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے ایچو بی سی میں چار روپے پانٹ پیسے اور مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے پیتالیس پیسے تک اضافی کی تجویز پیش کی گئی ہے وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار نے کہا ہے کہ مہاجر ریپبلیکن آرمی سے متعلق ریپورٹ غلط نہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ چودری نصار نے کہا کہ مہاجر ریپبلیکن آرمی کا ذکر ایک انتظامی میٹنگ میں ضرور ہوا مگر سپریم کورٹ کو یہ ریپورٹ ان کی اجازت سے نہیں گئی اس لیے سپریم کورٹ سے معذرت کے لیے ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں وزیر داخلہ چودری نصار نے کہا کہ کراچی کے حالات درست کرنے ہیں تو سج بولنا ہوگا جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنمہ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مہاجر ریپبلیکن آرمی کے نام سے ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے انہوں نے یہ نام پہلی بار سنا ہے فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ شام کی خلاف فوجی کاروائی بدھ کو کی جائے گی جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ مل کر شام کی خلاف کاروائی کرنا چاہتا ہے کینیڈا نے کہا ہے کہ بشار الاسد حکومت کی کیمیائی ہتھیاروں کے خلاف جنگ میں اپنے اتحادیوں کا ساتھ دے گا آسٹریلوی وزیر آزم نے بھی شامی حکومت کو کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال اور قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے چیف جیسٹس افتخار محمد چودری نے کراچی بدمنی کیس میں ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی تحقیقات کے لیے کمیشن قائم کر دیا ہے جو ساتھ روز میں ریپورٹ پیش کرے گا چیف جیسٹس افتخار محمد چودری کی سربراہی میں کراچی بدمنی کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر چیف جیسٹس نے ڈی جی رینجرز سندھ سے استفسار کیا کہ کراچی میں اسلحہ کہاں سے آتا ہے کیا آسمان سے اترتا ہے جواب میں ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ نیٹو کے انیس ہزار کنٹینرز کا معاملہ چند سال پرانا ہے سابق وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کے دور میں کنٹینرز کھولے گئے تھے یہی اسلحہ کراچی میں استعمال ہوا جس کی وجہ سے شہر جل رہا ہے ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ پورٹ سے نکلنے والا اسلحہ تبائلی علاقوں میں جاتا ہے اور پھر واپس کراچی پہنچایا جاتا ہے سپریم کورٹ نے ہتیاروں کی اسمگلنگ کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کر دیا ہے جس کے سرورہ سابق میمبر کسٹم رمضان بھٹی ہوں گے کمیشن ہتیاروں کی خریداری اسمگلنگ کے خاتمے سے متعلق تجاویز دے گا اور آخر میں تعلیم کراچی آلہ سانوی تعلیم بورڈ نے انٹرمیڈیٹ ہوم اکنومکس کے سالانہ نتائج کا اعلان کر دیا ہے جس کے مطابق ملیہ تائی نے 947 نمبر لے کر پہلی آفیفہ نون نے 945 نمبر لے کر دوسری اور انیتہ زینب نے 944 نمبروں کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہوم اکنومکس انٹرمیڈیٹ میں تینوں پوزیشن رانہ لیاقت علی خان کالیج کی طالبات نے حاصل کی جبکہ انٹرمیڈیٹ پری میڈیکل کے نتائج کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مطابق پی ای سی ایچ ایس کی ملیہ سلیم نے 988 نمبر لے کر اول آدم جی کالیج کی حمزہ وقار نے 985 نمبر لے کر دویم اور پی ای سی ایچ ایس کی نورین نے 984 نمبر لے کر سویم پوزیشن حاصل کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے راہ نیوز اگلی بلٹن تک کے لیے محمد وسیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پان